پاکستان ایٹمی طاقت ہے میزائی ٹکنالوجی اور جدید ترین ہتھیاروں سے مالا مال ہے کوئی بھی ملک خواہ وہ بھارت ہو امریکہ ہو یا پھر کوئی اور ملک پاکستان کے بارے میں فضول سوچنے سے پہلے یہ بات ضرور یاد رکھ لے کہ پاکستان کے لیے یہ کھیل صرف ایک منٹ کا ہے پاکستان کے پاس ایسی میزائی ٹکنالوجی موجود ہے جو چند ہی لمحوں میں دشمن کو نیستو نابود کر دے گی آج کی اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے میزائیلز اور ان کی رینج کے بارے میں جن کو سن کے نہ صرف آپ کو پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوگا بلکہ اپنی پاک فوج پہ بھی فخر محسوس ہوگا سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں نصر کے جانب نصر زمین سے زمین تک مارک کرنے والا میزائیل ہے اس کو ملٹی ٹیوب ویلاسٹک میزائیل بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ میزائیل تیار کیا جا سکتے ہیں جو اوری ہتھیار لے جانے والے نصر میزائیل کی رینج ساٹھ کلومیٹر ہے جسے دشمن کی زمینی فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا دو ہزار گیارہ میں اسے ٹیسٹ کیا گیا اور دو ہزار تیرہ میں اسے پاک فوج کے حوالے کر دیا گیا نصر کے بعد باری آتی ہے ہتف کی ہتف زمین سے زمین تک مارک کرنے والا میزائیل ہے جو پانچ سو کلو گرام تک کے وزدی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے کم لاغت سے تیار کیا جانے والا ہتف ایک بھاری بھرکم تعداد میں پاک فوج کے پاس موجود ہے اس کی رینج ستر سے سو کلومیٹر ہے پاک فوج کے پاس اس کے چار ورجن موجود ہے جبکہ سب سے زیادہ رینج ہتف ون فور کی ہے جس کی رینج نو سو کلومیٹر ہے اس کو بھی دشمن کی زمینی فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہتف کے بعد باری آتی ہے غزنوی کی غزنوی بھی زمین سے زمین تک مارک کرنے والا میزائیل ہے جس کا نام ایک عظیم مسلمان جنگجو محمود غزنوی کے نام سے رکھا گیا غزنوی کی رینج دو سو نوے کلومیٹر ہے غزنوی کے بعد باری آتی ہے عبدالی کی عبدالی کا نام بھی ایک عظیم مسلمان فاتح احمد شاہ عبدالی کے نام سے رکھا گیا سپر سانک عبدالی زمین سے زمین تک مارک کرنے والا میزائیل ہے جس کی رینج ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر ہے اب آپ کو لیے چلتے ہیں غوری کے جانب غوری کا نام شہاب الدین غوری کے نام سے رکھا گیا یہ ایک میڈیم رینج میزائیل ہے جو کہ زمین سے زمین تک مارک کرتا ہے یہ سات سو کلو گرام تک کا وزنی ہتھیار لے جا کر پندرہ سو کلومیٹر دور تک اپنے حدف کو صحیح نشانہ بنا سکتا ہے اب باری آتی ہے شاہین کی شاہین ایک ایسا میزائیل ہے جس کے نشانے پر ہندوستان کا کوئی ایک تو شہر نہیں بلکہ ہمارے دشمن کا کونہ کونہ ہارے شاہینوں کے نشانے پر ہے شاہین پروگرام کا آخری تجربہ دو ہزار پندرہ میں کیا گیا شاہین ایک ایسا میزائیل ہے جو ایک سیکنڈ میں گیارہ کلومیٹر کی رفتار سے جا کر اپنے دشمن کو ٹھیک نشانہ بنا سکتا ہے شاہین کے بعد باری آتی ہے انزہ کی انزہ کو انیس سو اٹھاسی میں تیار کیا گیا اٹھارہ کلو وزدی انزہ زمین سے زمین تک مارک کرنے والا میزائیل ہے جس کو کارگل کی لڑائی میں متعارف کروایا گیا انزہ کے بعد آپ کو لے چلتے ہیں زرب کے جانب زرب میزائیل کا کامیاب تجربہ انیس اپریل دو ہزار سولہ کو ایک ساحل سے فائر کر کے کیا گیا زرب میزائیل دنیا بھر کے جنگی بحری جہازوں کو اس مندر برد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کی میزائیل لسٹ بہت ہی طویل ہے آپ کو لیے چلتے ہیں برک کے جانب برک میزائیل مارچ دو ہزار پندرہ کو تیار کیا گیا جو کہ ہر قسم کے موسم میں کار آمد ہے حدف چاہیے کوئی بھی ہو وہ برک سے نہیں بچ سکتا برک کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسے میزائیل کی جانب جو ایک تیر سے کئی شکار کر سکتا ہے جی ہاں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ابابیل کی جس کی رینج بائیس سو کلومیٹر ہے یہ ٹکنالوجی دنیا کے چند ایک ممالک کے پاس ہی موجود ہے جس میں پاکستان بھی اب شامل ہے لہذا دشمن یہ بات بہت غور سے سن لے کہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی بھی سازش کی تو دنیا سے اس کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا لہذا ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہونا چاہیے کہ جو ہر قسم کے حالات میں مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے